مجھے دیکھیں یہ ٹرنیڈی چرچ ہے چرچ کی بانڈری والا اور سامنے گورنر آنڈ ہے اور یہ اتنا احساس علاقہ ہے کہ یہاں یہ چرچ کی دیواروں کے اوپر جو ہے اسلامی نعرے تحریص کر دیئے گئے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آرمی چیف نے کہا تھا کہ جو لوگ فساد کھلاتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اب مجھے بتائیں اگر مسجد کی دیوار کے اوپر یا مندل کی دیوار کے اوپر آپ اگر کچھ لکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آج کورے شہر میں آگا لگ گئی ہوتی سمجھیں اب یہ دیکھیں یہاں لکھنے کا کیا مقصد ہے یہاں یہ تحریر لکھنے کا کیا مقصد ہے آرمی چیف صاحب آپ آپ سے بجا کرتے ہیں کہ جن لوگ نے یہ تحریر کی ہے اور آپ ان کے خلاف کاروائی کریں اور وہ لوگ وہ بھی فسادی ہیں جو مریع آباد کے اندر جائرین یار ادھے شیخ خبرا کے پاس پہنچے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ ان بندوں کو ابھی تک پکڑا بھی نہیں کیا اور آپ کا فرمان ہے کہ جو لوگ پر فساد پھلائیں گے ان کے ساتھ آپ پھٹیں گے تو آپ بتائیں یہ جس نے لکھا ہے ادھر لکھنے کا کیا مقصد ہے آپ ہمیں بتائیں یہاں لکھنے کا مقصد ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کون لوگ شرارت کر رہے ہیں کون لوگ فساد کرنا چاہتے ہیں ہم تو ملک کے لئے اور آپ ساتھ کے لئے دعا کو رہتے ہیں کہ خدا ملک کو اور آپ کو سلامت رکھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کون لوگ شرح پھلا رہے ہیں پھر کہا جاتا ہے فلانا ملک پاکستان کے اندر یہ فلانا جاتا ہے تو یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لکھیں ہم آپ سے افین کرتے ہیں کہ خدارہ جنہوں نے یہ تحریر کی ہے اور شیخ پراغ میں جن لوگ نے مسیحی ظاہرین پر حملہ کیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا مطلب کے ایونٹ ہو رہا ہے مذہبی رسمات ہو رہی ہیں اور اس کے اندر یہ کر کے تاکہ کرشن لوگ اشتیال میں ہیں وہاں گھاما ہو پھر ملک کی بدنامی ہو اور آپ دیکھیں کہ یہ ملک کی بدنامی کرنے ہیں کون لوگ ہیں تو خدارہ آپ ان لوگوں کا ان کے تمام پروگرام کو رکھیں جو یہ ایسی حرکتے کر رہے ہیں ورنہ یہ ریاض رکھیں ہم تو ہم پور امن لوگ ہیں آپ جو بھی کریں گے ہم نے امن چاہی رہنے لیکن آپ کے لئے یہ لوگ آپ لوگ کے لئے بھی بشکل پیدا کریں گے تو خدارہ جنہوں کا گھور کریں اور ان شرپ پسند کو پکڑیں شکریہ موسیقی